بھارت کے ونگ کمنڈر ابنندن ساٹھ گھنٹے بعد اپنے وطن واپس آ گئے ہیں آٹاری بورڈر پر انہیں ریسیب کرنے کے لیے وائیو سینہ کے عدیقاری موجود تھے جب ابنندن کو لے کر باغا بورڈر پر پاکستان عدیقاری پہنچے تو سات منٹ تک وہ انہیں کے ساتھ کھڑے رہے پھر کاغزی کاروائی کے بعد بھارت کو سوب دیا گیا بھارت پہنچتے ہی سینہ کے عدیقاریوں نے ونگ پائلٹ کے ساتھ ہاتھ ملایا اور گلے لگا لیا اس دوران انہوں نے سینہ کے عدیقاری سے کچھ کہا بعد میں ویڈیا نے جب ان عدیقاریوں سے پوچھا کہ آخر ابنندن نے آپ سے کیا کہا تب انہوں نے بتایا کہ ابنندن نے سب سے پہلے یہ کہا کہ وہ بھارت لوٹنے سے کافی خوش ہیں ابنندن کا اپنی سرزمی پر پہنچنے کا ویڈیو وائرل ہو رہا ہے ویڈیو میں دکھ رہا ہے کہ پاکستان کے عدیقاریوں کے ساتھ امینندن آئے پھر ایک سو بتیس قدم چل کر ساڑھے سات منٹ میں بھارت کی سرزمی پر پہنچے اس کے بعد وہاں موجود بھارت کے عدیقاریوں نے ان سے جوش بھرے انداز میں ہاتھ ملایا پھر انہیں اپنے ساتھ لے گئے بتا دے کہ وہ بھارتی سیما میں گھسے پاکستان کے لڑاکو ویمانوں کو خدرتے ہوئے سیما پر گر گئے تھے اسی دوران ان کا ویمان مک ٹوینٹی ون کریش ہو گیا اور وہ پاکستان میں جا گی رہے تھے میڈیا ریپورٹس کے مطابق اٹاری لانے سے پہلے امینندن کو جنیوہ کنونشن کے نیموں کے تحت ریڈ کروس یعنی آئی سی آر سی کی انٹرنیشنل سمیتی کو سوپا جائے گا آئی سی آر سی مطلب انٹرنیشنل کمیٹی آب در ریڈ کروس امینندن کا میڈیکل چیک اپ کرے گی سوسائیٹی جاج کرے گی کہ امینندن کو کسی طرح کی شاریرک چھوٹ تو نہیں لگی ہے ساتھ ہی یہ بھی چیک کیا جائے گا کہ انہیں کوئی ٹرکس تو نہیں دیا گیا ہے اس کے بعد ان سے کچھ سوال بھی پوچھے جائیں گے جاج کے دوران پایا گیا کہ انہیں شاریرک یا مانسک روپ سے پرطاڑت کیا گیا ہے وہ جنیوہ کنونشن کے تحت پاکستان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا امینندن کی جاج کے بعد آئی سی آر سی انہیں بھارت کو سوپ دے گی اس میں انٹیلیجنس بھی ان سے بات کرے گی ان سے سوال پوچھے جائیں گے کہ ان کے ساتھ کیا کیا ہوا کیسے ہوا اور پاکستان نے انہیں کسی طرح سے پرطاڑت تو نہیں کیا اس کے بعد ایک رپورٹ تیار کا سرکار کو سوپ دیا جائے گا